دادو کی تحصیل جوہی میں سلاب کو آئے سات ماہ کا عرصہ گزر گیا مگر علاقوں میں صحت تعلیم سمیت ٹوٹی سڑکوں کی بحالی کا کام مکمل نہ ہو سکا سلاب متاثرین امداد کی انتظار میں راہیں تکتے رہ گئے کچھ سراپ اتجاج رہنے لگے وزیری آلہ سندھ سید مراد علی شاہ کا دورہ بھی سہرولتے فراہم کرنے کا وعدہ پورا نہ کر سکا بات کرتے ہیں دادو میں چینل ففٹی ون کے نمائندے اجاز چانڈیوں سے جی اجاز ایسی کیا مجبوری ہیں کہ حکومت جوہے وہ متاثرین کے امداد کا کام اب تک مکمل نہیں کر سکی دیکھیں جی سندھ کے پسمندہ علاقہ ساچوں میں آنے والے سلاب کو سات ماہ کا عرصہ بھید گیا ہے سلام علاقوں میں سندھ سمیت ٹوٹی سڑکوں کی بحالی کی نہ ہو سکی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ سلاب متاثرین ساال سراپا اتجاج ہیں اور وزیر علاقہ سندھ سے مراد علی شاہ نے علاقہ کا دورہ بھی کیا تھا اور متاثرین کو رلیف دینے سے وعدے بھی کیے تھے آج متاثرین مظاہرین جو ہیں احتا اللہ عبد الرزاق درممند شاہداد اسماعیل لگاری سمیت دیگر نے اتجاج مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت دادو جو یہ افسران کی نائلی ہے علاقوں میں صحت مراقل بند پڑے ہیں انہوں نے الزام آئید کیا کہ علاقوں میں تائنات صحت ملازمین جو ہیں وہ گھر بیٹھے تنخواں ہیں وصول کرنے لگے جس کے باعث علاقہ مکین جو علاج ملاج کے لیے دادو جو ہی بان صدابات جانے پر مجبور ہیں اس کے ساتھ مزید آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک دو ہسپتالوں میں عملیں موجود نہیں ہیں تو دوسری جانب کال کا ہسپتال میں عملہ موجود ہے مگر وہاں عوضیات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے وزیراعہ سندھ اور ہیلتھ منسٹر سے معاملے کا نوٹس لینے اور صحت کی سہولیات قرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے بہت شکریہ اجازت شاندیو ہمیں تفصیل سے اگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید تازہ تینین خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل اجازت دیجئے اللہ نکبان